سلام علیکم سٹوڈنٹس to all of you welcome to ISF Academy and I am your course instructor Mr. Zainul Abedin hopefully students آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے 9th class کی جو biology ہے chapter wise series start کی ہوئی ہے تو chapter number one جو ہے introduction to biology اس کو ہم نے start کیا ہوا ہے last lecture کے اندر as a recap کے طور پر مسلم scientists جو ہے یہ ہم نے پڑھے کہ جس کے اندر آپ نے مختلف سائنسدانوں کے عدوار کو پڑھا جابر بن حیان کو پڑھا دیگر سائنسدانوں کو پڑھا کہ انہوں نے کہ انہوں نے اپنے ارہ کی اندر جو ہے وہ کس قسم کی inventions جو ہے وہ کی ہے جب آپ مختلف living organisms کو پڑھتے ہیں جانداروں کو پڑھتے ہیں تو آپ ہمیشہ جانداروں کی ابتداء جو ہے اس کی بات کرتے ہیں جو آج کا topic ہے یہ ہے levels of organization جو systemized study ہوتی ہے it comprises of different levels کہ جب بھی آپ جانداروں کو living organisms کو پڑھتے ہیں تو آپ جو ان کے مختلف عدوار ہیں جو مختلف levels ہیں ان کے مطابق آپ جانداروں کو study کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس systemized study جو living organisms کی ہے جس کو مختلف levels کے اوپر study کیا جا رہا ہے یہ levels of organization کون کون سے ہیں sub atomic and atomic level molecular level cellular tissue level organ and organ system individual level population ہے اس کے بعد community and bios sphere میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ living organisms کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی ابتدا کی بات کرتے ہیں ابتدا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو sub atomic اور atomic level ہے atom means کے جو سب سے چھوٹا مادہ ہے sub atomic اور جو atomic level ہے یہ مل کر بناتے ہیں molecular level molecular means کہ یہ بہت بڑا level مولیکیولر level آگے بناتا ہے cellular level مولیکیول کے بعد cell آتا ہے cells مل کر tissue بناتے ہیں tissue مل کر organs بناتے ہیں organs مل کر organ system بناتے ہیں جب organ system بنتے ہیں تو organ system سے آگے individual بنتا ہے individual کے بعد population بنتی ہے جب تمام population اکٹھی ہوتی ہے تو اس کو آپ بولتے ہیں community اور یہ سارا کچھ جس کے اندر ہو رہا ہے اس level کو آپ بولتے ہیں biosphere بولتے ہیں ٹھیک ہے تو system study جو living organisms کی ہے وہ ان نو مختلف levels of organization کے اوپر depend کرتی ہے پہلے level کو آئیے جی ڈسکس کرتے ہیں sub atomic and atomic level اس میں دو چیزیں ہیں ایک sub atomic level ہے اور دوسرا atomic level ہے remember کہ research کے اندر یا جو previous literature ہے اس کے اندر atom کو ایک بہت ہی چھوٹا مادہ جو ہے وہ consider کیا گیا ہے اور atom کو کہا گیا ہے کہ a means no and term means cut تو no cut means atom کہ ایسا مادہ جس کو اور کٹا نہیں جا سکتا اس کو آپ بولتے ہیں atom لیکن atom کا بھی چھوٹا مادہ latest research کے مطابق اس کو sub atomic جو ہے وہ کہا گیا ہے کوئی بھی جو atom ہے اس کے تین عصے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اس چیز کو atom لیتے ہیں تو جو atom proton neutron اور electron اس کے بعد جو آ جاتا ہے atomic level میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ atom کا مطابق ہے کہ سب سے چھوٹا مادہ اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں elements کی جو element ہے یہ atom سے بڑے ہوتے ہیں مختلف atoms جب آپس میں ملتے ہیں تو اس صورت میں elements بنتی ہیں انسانی جسم کے اندر یا living organisms میں جو total elements ہیں وہ 92 ہیں کہہ لیں کہ 92 elements ایسی ہیں کہ جو natural ہیں آگے ان کی اقسام ہے کہ ان کو بولا جاتا ہے bio elements bio elements کی اگر آپ types کی بات کرتے ہیں تو اس کی trace آ جاتی ہیں جو major 5 elements ہیں یہ total کتنی ہیں یہ 6 elements ہیں اور یہ 6 elements مل کر جیسے اوپسیجن نائیڈروجن کاربن اور ہائیڈروجن ان چار الفاظ کو آپ یاد کر سکتے ہیں انچہ جبکہ کیلشین اور جو فوسفورس ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کپڑا ریمیمبر جب یہ شورٹ کویسٹن یا آپ کو لانگ کویسٹن آئے تو اس میں آپ نے یہ انچا کپڑا نہیں لکھنا صرف only for the sake کہ یہ آپ کو میمورائز ہو جائے یاد ہو جائے اس وجہ سے میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے او این سی اور ایچ یعنی کہ اکسیجن نائیڈروجن کاربن اور ہائیڈروجن انچہ کیلشیم اور فوسفورس جو ہے کپڑا اس طریقے سے آپ کو یاد رہے گا اب جو ٹریس ایلیمنٹ سے یہ ٹوٹل آپ کے پاس دس ہیں ٹریس ایلیمنٹ مل کر لیونگ آرگنزم کا ون پرسنٹ جو ہیں وہ بناتی ہیں اس میں دیکھئے کیا آجاتا ہے زنگ سوڈیم میگنیشیم کپر سوڈیم کلورین میگنیز آئیرن آئیوڈین اور پوٹاشیم اب آپ اس کو یاد کیسے کر سکتے ہیں زنگ کو آپ کہہ دیں زرگام سوڈیم کو کہہ دیں نے میگنیشن کو کہہ دیں مجید زرگام نے مجید کوپر کو کہہ دیں کو س کو کہہ دیں سسلین زرگام نے مجید کو سسلین کہا کلورین کو کہہ دیں کہا میگنیشن آئیرن آئیوڈین اور جو پوٹاشیم ہے اس کو کہہ ما فی ہا کہا تو یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا زرگام نے مجید کو ما فی ہا کہا تو یہ آپ نے سوال میں نہیں لکھنا صرف آپ کی یاد آشت کے لیے کہ آپ کو یہ یاد رہ جائے تو آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ لیولز آف آرگنائزیشن جو ہیں یہ سسٹمائز سٹڈی آئیوڈ آرگنائزمز کی اور سات قسم کے آرگنائزیشن کے جو لیولز ہیں وہ موجود ہیں جس میں سے سب آٹومک اور آٹومک لیول کو ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایٹمز مل کر ایلیمنٹ بناتے ہیں ایلیمنٹ کو ہم نے کہا کہ یہ لیولز آرگنیزمز کے لیے ضروری ہیں جن کو بائو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے نائنٹی ٹو نیچرل ایلیمنٹ ہیں ٹائپز میں آپ نے کہا کچھ بائو ایلیمنٹ میجر ہیں کچھ آپ کے مائنر ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لیون آرگنیزمز کا حصہ جو ہے وہ مشتمل ہے میجر ایلیمنٹ پر اور ون پرسن مشتمل ہے ٹریس ایلیمنٹ پر چھے میجر ہیں اور دس پر وہ مائنر ہیں ہوپفولی سٹوڈنٹ آپ آز کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آئی ایس ایک ایڈوی کو سبسکرائب کریں السلام وریکم ٹوال اف یو اللہ